جی ہاں میں ہوں جنتا کا دوست اور آپ کا ہوسٹ آشی شعودی اور آج کی کہانی آپ کو ہلا کے رد دیگی چرا سوچئے کہ یدی آپ کسی بہاری دیش میں پس جائیں تب کیا ہوگا جی ہاں ایسی کہانی میں لے کے آ رہا ہوں کاسب شیخ جی کی جی ہاں جنہوں نے کانٹیک کیا کانشیس سیٹیزن فورم کے پریسیڈنٹ کی کمار جی کو فون پہ انہوں نے اپنی آب بیتی بتائی لیجی آپ کو آب بیتی سناتے ہیں ہاں ہلو ایک امار سر ہاں بول رہا ہے سر منہ امکل نے نمبر دیا تھا منہ سر نمبر کو منہ سر میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں تائم فلال جیل میں ہوں اچھا کون سے جیل میں سر تہریل تہریل ال تہریل جیل ریاد ال تہریل جیل ریاد ہاں ریاد ال تہریل میں ہوں میں برہ برہ کون سے کیس میں آپ کو ڈالا ہے سر کوئی کیس میں نہیں ڈالا ہوا ہے کفل کے پاس میں نے چھٹی مانگی تھی انڈیا جانے کے لیے تو آپ کو رہا سر تہریل دیکھے جاؤ تو ابھی وہ کیا بتا رہا ہے پہلے جو کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں پولیس والے نے میری گلتی نہیں بتائی میں بے گناتا پولیس والے نے مجھے تین بار بولا تھا کہ نہیں تمہارے اوپر کوئی بھی یہ نہیں ہے آپ کو جا سکتے ہو کر کے کفل کو مجھے پیسے چھئیے پندرہ ہزار دیا اس کے بعد تم کھر جا سکتے ہو حالا جو میں نے چیک بھی جیا سارا اس میں یہ سب کلیر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ ایک کام کریے کل جو ہے نا میں آپ کے جو مطلب اور کوئی کرائم آپ نے کیا نہیں ہے کل میں کل یا پرسو سنڈے کو ہائی کمیسن انڈیا اور سعودی عربیہ دونوں کو ہم آپ کا لیٹر ڈال دیتے ہیں کیا آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں کپیل آپ بلیک میل کر رہے ہیں اور وہ لوگ وہ ٹرائیول بین کر کے رکھا ہے میں میرا پیپر ہی نہیں آ رہا ہے اچھا اکے بس 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 کوئی کرائم میں آپ انڈولم نہیں ہے نہیں سر نہیں کوئی کرائم آپ کا نام کیا بتایا آپ نے نام کیا بتایا آپنا کاشم شیک کاشم شیک اور کون سے جیل میں سعودی کے تہریل کتنے دنوں سے ہیں آپ تر تین مہینے سے جیل میں آپ تین مہینے سے گیا میرے ساتھ میرے ساتھ تھے وہ دس دن میں چلے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چنتہ مت کیجے ہم نے بھی ایمیسی میں فون کیا تھا لیکن ایمیسی والے نے ہم کو بتایا نہیں آج کل آج کل کر رہے تھے ٹھیک ہے چلی اچھے بات ہے آپ کا فون آ گیا میں ایک سے دو دن میں وہاں لکھتا ہوں لیٹر آپ چنتہ مت کیلئے آپ کو بہت جلدی آپ کو بہت جلدی یہاں پر آنے والے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ تھی کاسب شیخ کی کہانی اب آکے سنتے ہیں کہ آخر یہ ماجرہ ہے کیا کہ تین مہینے سے وہ ویقتی سعودی کی جیل میں جی ہاں علکی ہار جیل میں جو اس نے کہا یعنی میں گلت ہوں تو مجھے صحیح کر دیجے گا اس جیل میں اس نے تین مہینے وہ بیتا رہا ہے اب یہ بھی وہاں پہ فسا ہوا ہے آنے کیلئے تڑپڑا رہا ہے جیسے پانی بین مچھلی تڑپتی ہے ویسے ہی یہ ویکتی وہاں تڑپ رہا ہے اب آپ سوچئے اس کو نکالنے کیلئے کیا جدو جہت کرنی پڑے گی وہ ہم بات کریں گے کمار جی سے مجھے ایک کاشپ شیخ نام کے لڑکے کا سعودی عربیہ کے جیل سے فون آیا کہ وہ تین مہینے سے نردوس قید میں ہے ان کے کفیل یعنی ایمپلوائر نے ان کو فرجی طریقے سے جھوٹا کیس بنا کے جیل میں ڈال دیا ہے اور ان سے ریمسن مانگ رہے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں کہ اگر ان کو سرٹن ریال نہیں دیا جائے تو وہ جیل سے ان کو چھوڑیں گے نہیں اس کے لیے انہوں نے میرے سے نیائے مانگنے کے لیے میرے کو فون کیا ہے ان کی بڑی ہوپ تھی کہ ساعت ہم سے ان کو نیائے مل جائے گا اور ان کے ہوپ کے انوروپ ہی میں کام کروں گا تاکہ ان کو نیائے ملے ان کے لیے میں ابھی ایک لیٹر بنانے جا رہا ہوں جس میں Honorable Prime Minister of India Honorable External Affairs Minister of India and His Highness Prince Saudi Arabia ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ نردوس بھارتیے جو ایک بھروشے پہ Saudi Arabia جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا اور Saudi Arabia چکہ اسلامی رول سے چلتا ہے وہ اسلامی طریقے سے دیکھتے ہیں کسی بھی نردوس کو وہ آخ مونت کے سجا نہیں دیتے اگر وہ ایک لڑکا نردوس لڑکا تین مہینے سے جیل میں بند ہے اس کے human rights کا violation ہوتا ہے تو یہ فرج بنتا ہے Saudi Arabia کے administration کا کہ وہ اس پر دھیان دے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا ہے کہ بدیسوں میں جتنی ہماری embassy ہے انڈیا کی embassy ہے میں نے یہ بہت سارے دیسوں میں ٹور کیا ہے سب میں یہ چیز دیکھا ہے کہ ہماری انڈیا ایمبیسی اتنی ایگریسیب روپ سے ہمارے انڈیا سیڈجنز کے لیے نہیں لڑائی لڑتی ہے یہ مانینیہ پردھان منتری اور مانینیہ ایکسٹرنل ایفیر منسٹری کے ساتھ میں بولنا چاہتا ہوں ریکرس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انڈیا ایمبیسی کو بھی اتنا سٹرونگ بنایا جائے اور ان کے اوپر اتنی گورننگ کی جائے کہ کوئی بھی سیڈجن اگر انڈیا سیڈجن اگر بی دیس میں جا کے تکلیق میں آتا ہے تو اس کو تورند کا تورند جسٹس ملنا چاہیے ہمارا ایمبیسی ہر جگہ کمجور جیسا کام کرتا ہے تو اس کو مضبوط بنایا جانا چاہیے دوسری بات میں پھر ریکوست کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت میں بہت انکم کے سورسز ہیں پردھان منتری نے بہت سارے اسکیمز چلائے ہوئے ہیں ویرت کا بی دیس جا کر کے خاص کر چھوٹے چھوٹے جو روجگار میں لوگ جاتے ہیں چھوٹے مطلب انسکیلڈ لوگ جو جاتے ہیں روجگار کے لیے وہ کسی بھی بی دیس میں جانے کو پریفر نہ کریں انٹیل انلس کی ان کے پاس کوئی ہائی ایکسپیرینس نہیں ہو کوئی بڑی کمپنی نہیں ہو تو اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے نہیں تو وہ اسی طرح سے فسیں گے جیسے یہ کساب شیخ نے وہاں جا کے فس گیا جنہوں نے میرے کو فون کیا اور ان کو نیای نہیں مل رہا ہے اس کے لیے میں آپ سبوں سے یہ نیویدن کرتا ہوں جو میرا یہ ویڈیو دیکھیں گے اس بچے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس نیوز کو ایسپیریٹ کریں جائے ہن جائے مہاراست جائے بھارت سب سے آگے سب سے تیز جنتہ کے ہیدھ کے لیے ہمیشہ تک